موسیقی 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 نے وسیرعالہ پنجاب مریم نواز سے خود ساکتہ مہنکائی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات لاہور سے عبید خان کی اس ریپورٹ میں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے سبائی دارالحکومت میں روز مرہ ضروریات زندگی کی استعمال سیدہ اشیاء کے دام آسمان کی بلندیوں پر ابھی سے پہنچ گئے زخیرہ اندوز اور تاچروں نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل پھلک سبسیوں میں ضرورت کی اشیاء کے دام بڑھا دیئے ہیں جس پر شہری چیخ اٹھے ہیں تاہم رمضان المبارک پر حکومت وقت کی جانب سے دی گئی دال آٹا چینی سمیت دیگر اشیاء پر سبسیٹی صرف باتوں کی حد تک دکھائی دینے لگی مختلف یوٹلیٹی سٹورز پر متددی چیزیں ابھی تک موجود نہیں مہنگائی سے ستائی عوام نے بابرکت ماہ کی آمد پر وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کو پکارنا شروع کر دیا اور پھل سبزیوں سمیت ضرورت کی اشیاء کے دام بڑھنے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن علی حاشمی کے ساتھ عبید خان روز نیو صلاحہ رمضان المبارک کی آمد آمد ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی اشیاء سروریہ کی قیمتوں میں خود ساختہ اصافے نے خریدداروں کی مشکلات میں اصافہ کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مزفر آباد سے مرزا شہزاد کی اس ریپورٹ میں رمضان المبارک سے قبل ہی مہنگائی کے سلسلے میں مزید اضافے نے عوام کی مشکلات میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا ہے فروٹ سبزیوں اشیاء خردنوش آٹا چاول چینی دالیں گوشت سمیت ہر چیز کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں جس کے باعث دار الحکومت مزفر آباد کے شہری مشکلات سے دوچار ہیں شہریوں نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف انتظامیہ سے کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو فال کر کے عوام کو ریلیف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے دیڑی دار بندہ کیا کرے آپ دیکھیں ٹیماتر ہیں دو سو روپے کلو پیاز بھی دو سو روپے کلو ہو گیا ہے گھی اور آٹا آپ دیکھیں وہ ہم لوگ کھا نہیں سکتے ہیں جو بندہ پانک و آٹھ سو روپے کی دیڑی لگاتے ہیں وہ دو سو روپے کلو کی ہنڈی کیسے تیار کرے گا ہکومت رمضان المبارک کے دوران مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ریلیف فرام کرنے کے اقتماعت یقینی بنائے تاکہ مائے مقدس رمضان المبارک میں مہنگائی سے ستائی عوام کی مشکلات کم ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمی خیبر کا تاریخی بسار جو سستے بسار سے پہچانا جاتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اصافہ کر دیا کیا مصید احوال جانتے ہیں زیلہ خیبر سے محمد رحیم قفریدی کی اس ریپورٹ میں لوکل انتظامے کی غفلت سے رمضان مبارک کی مہینہ آتے ہی اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا جس سے دکندران کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی پریشان اشیاء خردنوش میں چاول دالے گی اٹا اور سبزیاں منگو دامو پہ فروخت ہونے لگا شہریوں نے روزنی سے بات کرتے ہوئے کہا رمضان کے آتے ہی اشیاء خردنوش سبزی فروش جتنے بھی ہیں یہ تمام تر قیمتیں آسمان سے ٹکرا گئی اور پرائس لس ایک ہوتا ہے جبکہ دکاندار حضرت کسی دوسرے پرائس پہ چیزیں بکتے ہیں تو اسی سلسلے میں زلی عوام اور جتنے بھی علاقے مکین ہیں سب کو مشکلات درپیش ہیں ایک طرف تو بے روزگاری ہے اور دوسری طرف یہ منگائی ہے تو اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تکلیف میں لوکل انتظامیہ کو چاہیے کہ اس چکن بیلنس کی تمام تر ذمہ داری اور جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کھڑا کرے اور ان سے ہر روز اس کے بارے میں پوچھے تاکہ توری سی آسانی رونما ہو جائے شہری لوکل انتظامیہ کی پرائس ریٹ سے ناخوش زلی انتظامیہ سی اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمیل آنے کی اپیل کمریمن کے ساتھ محمد رحیم مفریدی روز نیوز لڈی کوتل خیبر رمسان کی عام اندامت ملک بھار کی طرح فاصل پور میں بھی مہکائی کا چین بے کابو اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اصافہ کر دیا گیا سلی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیز فرائس کی انچام دعی میں ناکام نظر آتی ہیں مزید تفصیلات فاصل پور سے آسم چودری کی اس ریپورٹ میں مہنگائی اسمان سے باتیں کرنے لگے رمضان شریفتی عامت سے پہلے گرا فروش متارک ہو گئے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ آٹا گی چینی دالوں سبزوں فروت اور مرگی کے ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا دوسری طرح سلی انتظامیہ صرف دعوے تک محدود ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فال نظر آ رہی ہیں شہری جو وقت کی روٹی کھانے سے کاثر ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ریلیف دینے کی بجے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے شہریوں نے مزید روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ نے تو جنہ بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو نا وہ ریلیف جو نا وہ دے رہے ہیں اور اس رمضان میں جو نا وہ نجاز منافع خور جائیں وہ کنٹرول میں رہیں گے تو یہاں تو منافع کا یہاں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ابھی ماہ رمضان سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے اور ہر چیز کو جنہ بڑھ گئے ہیں سبزی فروٹ دالیں سب کے ریٹ جو ہے نا جو پہلے کہاں تھے اب کہاں چلے گئے ہیں تو جہاں جو ظلہ انتظامیہ کی کارکرد کی ہے وہ یہاں پہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے رمضان شریف کی آمد آمد اور نجاز منافع خور بھی حرکت میں آگئے شہریوں نے ظلہ انتظامیہ سے پرائس کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن زید حسین کے ساتھ آسم چودری روز نیوز فاز رمضان المبارک کی آمد آمد ایکی میں بھی خود ساکتہ مہکائی سے شہری ذہنی احسیت کا شکار ہو کر رہ کے جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی مکمل خیرفال نظر آتی ہیں مسیح تفسیر آسکندر علی سمرو کی اس ریپورٹ میں دہرکی کے شہری جہاں پہلے ہی اتنی بڑی مہنگائی سے پریشان تھے وہی ماہ مقدس رحمتوں برکتوں والے مہینے رمضان میں بھی دہرکی انتظامیہ کو رحم نہ آیا اشیاء خود و نوش کے ساتھ مرگی کا گوشت و دور کی بات ہے ٹاماتر پیاز کے نرک ڈبل سینچری کلاس کر چکے ہیں اور گریب کا دوست آلو بھی پہنچ سے کوسو دور چلا گیا ہے دہرکی کے شہری کہتے ہیں کہتے ہیں ڈہرکی کی سبزی منڈی ہو یا شہر بھر کی مارکی انتظامیہ کے کابو سے باہر چلی گئی ہے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنرین گھوٹ کی اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ماہر رمضان میں پرائز کنٹرول کامیٹیوں کو فعال کیا جائے اور منافع خوروں پر کنٹرول کیا جائے کیمیرا ٹیم کے ساتھ سکندر لیس سمرو روز نیوز رمضان المبارک سے قبالی سیالکورٹ میں دکان داروں کی جانب سے مان مانے ریڈز پر اشیاء خود و نوش کی فروغ تجاری جبکہ پرائز کنٹرول کامیٹیز چیک اینڈ پیلس میں ناکام نظر آتی ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں سیالکورٹ سے مہوش مستقیم کی اس ریپورٹ میں رمضان المبارک کے قریب آتے ہی حکومتی اور زلائی انتظامیہ کے ریلیف پیکج کے اقدامہ تو کیے جا رہے ہیں لیکن سیالکورٹ کے علاقہ گوکی کیے بزاروں میں تو ابھی سے ہی دکان درکوا وہ جو کچھ بھی فروحت کر رہا ہے اس نے عوامی دولر رمضان سے قبل ہی لوٹنا شروع کر رکھی ہے عوام ایک طرف مہنگائی کی چکی میں اٹھے کی طرح پیس رہی ہے تو دوسری طرف عوام کو مکائی کے دانوں کی طرح بھونا جا رہا ہے آٹھا منگا ہے سبزی منگا ہے روزے میں تو سارے کچھ سستا ہونے ہیں تو یہ صحاب کام ہے یہ عذاب کمانے ہیں لوگ آج چیز دس کے لئے کہتے ہیں تو کل بیس کی ہوتی ہے اگر کل بیس کی تو تیس کی ہوتی ہے یہ حکومتی آنے کی بہت سے بہت زیادہ مہنگائی پڑ گئی ہے ہم بہت پریشان ہیں شام کو گھر کھانا بھی پرانی ہوتا ٹھیک ہے لیکن زلائی سطح پر دیکھا جائے تو دکانتر بڑی ویڈا دلیلی سے عوام سے دھگنی رقم وصول کر رہے ہیں اور جب زلائی انتظامیہ کا عملہ بزاروں میں اشیاء کی فروت کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرے گا تو ایسے میں انتظامی عملہ اور دکانتر موج میں اور لڑتی رہی عوام تو پڑی رہے گی فاکا کشی کی سوچ میں لیکن متوسط اور غریب طبقہ ان حکمرانوں کی راہے تک رہے ہیں انتہابات میں کیے گئے وعدے کپ پورے کیے جائیں گے تاکہ وہ دو وقت کی روٹی کپڑا اور مقال بہ آسانی کھریز سکیں شہریوں نے دھگنی مہنگائی اور ظلائی انتظامیہ کے عملہ کی لاپروائی پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا کیامرامین زبیر اشرف کے ساتھ مہویش مستقیم روز نیو سیالکورٹ رمزان کی آمد سے قبل صحت دشمن مافیا کے خلاف کریک ٹاؤن چاری ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیمز کی چک نمبر دو سو تین میں واقعے شوارمہ بریڈ یونٹ کی چیکنگ صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات پر یونٹ کی پروٹکشنز پاند ای سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصلہ بات سے محمود احمد کی اس ریپورٹ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیمز کی چک نمبر دو سو تین میں واقعہ شوارمہ بریڈ یونٹ کی چیکنگ صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات پر یونٹ کی پروڈکشن بند پروسیسنگ ایریا میں صفائی اور سٹوریج کے ناکس انتظامات پائے گے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا کہنا تھا پروسیسنگ ایریا میں صفائی اور سٹوریج کے ناکس انتظامات پائے گے پروڈکشن اور سٹوریج ایریا میں گندگی اور سگرٹ کے فلٹرز موجود پائے گے واشنگ ایریا کی انتہائی ناکس حالت گندگی اور چکناہت موجود تھی انتہائی لازم رکارڈ میڈیکل اور ٹریننگ سیٹیفکیٹ بھی ادم موجود پائے گے ڈی جی پی ایف اے کا مزید کہنا تھا پیور فوڈ ریگولیشنز کی سگین خلاف ورزیوں پر پروڈکشن یونٹ فل فور بند کر دیا گیا خورا کی تیاری میں کتاہی برتنے والے کسی رائت کے مستق نہیں شہریوں کو گزائیے سے برپور خورا کی یقینی فرامی کے لیے مسلسل کریکڈون جاری رہے گا خورا کے میار میں بہتری کے لیے انٹرنیشنل لیول کی پالیسیوں پر عمل درامج یقینی بنایا جا رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد روز نیوز فیصل آباد پاک پتن کے نوائی کاؤں ٹیبا شیرکوٹ میں مجود گارلز پرائمری سکول کی عمارت خستہ حالی کا شکار بوسیدہ عمارت کسی بڑے حادثے کا باعث پان سکتی ہے اہل علاقہ نے اکام بالا سے سکول کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کی ہے مسیح تفصیلات آئیشہ حسن کی اس ریپورٹ میں پاک پتن کے نوائی علاقے ٹیبا شیرکوٹ میں 1993 میں قائم کیا گیا پرائمری سکول انتہائی بوسیدہ اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ بالشوں کے دوران دس فٹ پانی جمع ہو جانے سے بچیاں اسکول جانے سے کاثر ہوتی ہیں اسکول کی چھت اور دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں روزانہ خوف کے عالم میں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اہل علاقہ نے وزیرعالہ پنجاب وزیرعالہ تعلیم اور دیگر متعلقہ محکموں سے فوری نوٹس کا مطالبہ کیا ہے ٹیبا شیئر کورٹ کا رہائشی اور یہ سکول تقریباً انیس سترانوے سے بنا ہوئے ہے باوجہ سیورج یہ سکول ستہ زمین سے تقریباً دس فٹ گہرہ ہو چکے اور جب بھی بارش آتی ہے تو یہ تقریباً پانچ یا چھے فٹ سکول کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام بیلڈنگ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور کسی بھی وقت یہ کسی بہت بڑے سانے کا شکار ہو سکتا ہے سکول میری وزیرعالہ پنجاب اور سیکرٹری وزیرعالہ تعلیم تمام سے درخواست ہے کہ اسے اپگریڈ کیا جائے وہاں شیئرکوٹ اسی بھی پنجی سال ہو گئے تھے رائش سادیہ گئی تے اے نو سدیاں عمرہ ہو گئے سکول بڑے نو بچے کئی لٹائر تیچرا ہو گئی سکول جڑے نو بڑا آیا پہ آئے تے چھتا ہے نو دگن آ رہی گا دیوارہ فٹیاں پہنگا سانوں بچے آندا بھی خطرہ آئے سکول دا بھی خطرہ ٹھیک ہے نا تے میر بانی کر کے جو تو بوٹ آنے نو تو منتہ تر لے کار دن بچے بچے دیں بوٹ لے کے چلے جاندے ناک ساڑا گڑیاں دے تنا اس سکول دا سوئے دے پہنے میں ٹیبا شیئرکوٹ میں ایک سکول ہے پریمری جس کی امارت بہت ہی خستہ حال ہے چھتیں پھٹی پڑی ہیں دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گہرائی اس کی تقریباً آٹھ سے دس فٹ نیچے گہرائی میں ہے جو کہ بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے اگر بچے پڑھنے آتے ہیں تو والدین اعتراض کرتے ہیں کہ بچے ہم نہیں بیجے کیونکہ وہ امارت ہی خستہ حال ہے اگر ہماری اعلی حکام سے اپیل ہے وزیر اعلی پنجاب سے اپیل ہے کہ خدا آرہ ہمارے بچوں کے حال پہ رحم کیا جائے اور اس امارت کو نیسیرے سے آباد کیا جائے آئیشہ حسن روز نیوز پاک پتن سیکیریٹری ہیلت پنجاب علی جان کا ٹی ایچ کیو اسپطال سرکودہ کا دورہ اسپطال کے امرجنسی وارس میں مریضوں کی آیادت کی اور فرام کردہ سہولیات کا جائسہ لیا اس موقع پر سیکیریٹری سیحت علی جان خان نے کہا کہ وسیر اعلی پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام سرکاری اسپطالوں کا دورہ کر کے عدم دستیاب ٹی بی سہولیات کا جائسہ لے کر شہریوں کو میاری اور جدید میڈیکل ہیلتھ کیئر فرام کرنے کا آزم ہے انہوں نے کہا کہ اسپطالوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جل تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا اس سلسلے میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے مسید کہا کہ پنجاب کے تمام اسپطالوں میں فرنیچر کی تبدیلی اور ایمرجنسی میں ڈسپوزیبل پیڈ شیٹس کی فرہمی کے منصوبے پر بھی کام تیزی سے چاری ہے علی جان خان نے ٹی ایچ کیو اسپطال میں ہر شعبے میں دستیاب ٹی بی سہولیات پر بھی روشنی ڈالی اس موقع پر ٹی ایچ کیو ٹیچنگ اسپطال سرخوضہ میڈیکل سپریڈنڈنٹ ایڈیشنل میڈیکل سپریڈنڈنٹ اور ڈی ایم ایس ڈائیکٹر فائنانس اور پرنسپل ہرسنگ کالیج میں دیکھر ڈاکٹرز پر مجھوڑ تھے کنجوانی میں رشتے کے تنازے پر پارہ افراد کا تین بھائیوں پر کلہاریوں سے حملہ تینوں بھائی شدید سخمی ہو گیا کنجوانی کے علاقہ پانچ سو چھالیس کاف بے میں رشتے کے تنازے پر پارہ افراد نے تین بھائیوں پر کلہاریاں اور دیکھر تیزدار آلے سے دہوا پھول دیا جس کے نتیجے میں تینوں بھائی شدید سخمی ہو گیا سخمی ہو گئی امتاد کے لیے قریبی ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا بادسان ملسے موقع سے فرار ہو گیا پولیس تانہ مامو کنچن نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آخاز کر دیا پولیس کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان کافی عرصے سے رشتے کا تنازہ چلا آرہا تھا جو لڑائی کی وجہ بنا پیر محل کے نوائی گاؤں سات سو اکیس کاف پے میں پانچ افراد کا زمیندار پر بھیمانہ تشدد تشدد سے ماستر نوشیر بیٹھے سمیت زخمی ہو گیا متاثرین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کے بعد سر ملزمان تمکیہ دے رہے ہیں کہ آئی جی پجاب ملزمان کے خلاف نوٹس لے انہوں نے کہا کہ آئیے جانتے ہیں میرے تے بڑی ازیادتی ہو رہی ہے انہوں نے رستے جو جناب میں انہوں پھار لیا علاقہ بیکھ لیا انہوں نے سلے سٹھ کے میں انہوں ماریا تشدد کیسا دیا انہوں نے آکے میرے تے حملہ کر دیتا جی میرے بیٹھے انہوں بھی ماریا میرے رقبے دیوچ آکے میں حلفن بیان دے رہے میرے رقبے چاکے میں انہوں ماریا میں جناب سارے انہوں اپیل کرنا پوری حکومت ہوں کہ میرے تے میرے بانی کیتی جائے لہذا میری مدد کیتی جائے پیو صاحب ایس ایچ او صاحب کوئی بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو لہذا ہماری یہ حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو جائز موقف ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نجائز چیزیں ملیں جو ہمارا جائز موقف ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے گالسک ایڈٹ کالج میں پاسگ آؤٹ پریڈ کی رنگہ رنگ تقریب کا اعتمام کیا کیا جس میں طلبات نے اپنے فان کا پرپور مسائرہ کیا مسید احوال جانتے ہیں مردان سے فصل حق کی اس ریپورٹ میں تاتا ایکانڈو کا شاندار مظاہرہ کرنے والی بہدر لڑکیاں ملک کے پہلے سرکاری گرڈز کارڈٹ کالج مردان کی طالبات ہیں جنہوں نے ایسے کرتب دکھائے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے پاسنگ آؤٹ پریڈ میٹرل کا بھی عملی مظاہرہ کیا گیا ہم جیسی ینگ لیڈی کیرز یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہاں آپ کی بیٹیاں وہ بہت کچھ کر سکتی ہے وہ صرف پاکستان انسٹیٹیوٹس کو نہیں چلا سکتی اس کے علاوہ اگر وہ مائے بنیں گی آگے جا کر یا وہ جو بھی کریں گی تو اس کے اپنے بیٹیوں کی بھی جس طرح ہم اپنے بیٹیوں کی تعلیم پر اہمیت دیتے اسی طرح ہمیں اپنے بیٹیوں کی تعلیم بھی کو بھی اہمیت دے میں چاہے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمانے خصوصی سیکرٹی تعلیم نے طالبات کی حسنہ پزائی کی اور ان کی کارکردی کو سراہا اس کے پنسپل اور ان کی فیکلٹی اور یہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پسٹے پانچ سال سے اس کالیج کو ساتھ رن نہیں کیا اور حکومت کی اس میں سنجیدگی بھی یہ ظاہر ہے کہ حکومت میں بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا کالیج میں جو بچیاں جن بچیوں کو داخلہ ملتا ہے تو وہ عموماً یہی بارہ سو تیرہ سو بچیاں ہوتی ہیں جس میں چالیس کے کہ قریب بچیاں داخل ہو جاتی ہیں تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے لیڈی کیڈلز میں انعامات بھی تقسیم کیا گئے فضل حق روز نیوز مردان رحیم جارخان کے نیجی سکول میں رمضان المبارک کی آمن سے قبل بچوں کو رمضان المبارک کی اہمیت اور فصیلت سے متعلق آقائی فرام کرنے کے لیے تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں بچوں نے اسلامی مارڈلز کے سٹالز تیار کر کے شرکہ کو حیران کر دیا مسید احوال خلام عباس کی اس ریپورٹ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بچوں کو روشناس کرانے کے لیے نیجی سکول میں رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے پروجیکٹ سینس اور آرٹس پروجیکٹس کے اسٹالز لگائے گئے جس میں طلبہ نے دینی اور دنیاوی علوم کی بھارپور اگاہی دی اس موقع پر پرینسپل شیخ زید میڈیکل کالج ڈاکٹر سلیم لگاری کا کہنا تھا کہ جدید علوم کے ساتھ دینی علوم بھی وقت کی اہم ضرورت ہیں پروجیکرام میں شریک سکول کے طلبہ نے پروجیکٹس کے اسٹال پر شرکا کو اگاہی دی جبکہ پرینسپل ڈاکٹر فریعہ کا کہنا ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کی آمد سے قبل رحیمیر خان کی عوام کے لیے ایک نیا پروجیکرام متعارف کرواتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام عباس خان روز نیوز رحیمیر خان قوم میٹر کرو نانک ریچویٹ کالج ننکانہ صاحب میں پنچاب کلچر ڈے کے حوالے سے پنچاب کے روایتی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں کالج کے طلبہ نے بھرپور عصر لیا اور اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جہور دکھائے مزید حیوال چانتے ہیں نانکانہ صاحب سے تاہر محمود کی اس ریپورٹ میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد نیف ڈیپٹی ڈریکٹر کالج ساجد ندیم اور پرنسپل کالج ڈکٹر پروفیسر ممتاز احمد سمیت سادزاد سیول سائٹی کے نمائندوں اور طلبہ و طالبات کی کسی اطلاعات نے سکافتی میلے میں شرکت کی اور طلبہ کی خوب فاظلہ افضائی کی صد اے ہے کہ ساڑھا پنجابی دا کلچر جو ہے جنہوں لوگ پول دے جا رہے ہیں اس نو انہوں یاد کرویا جائے اس دی جیڑی خوبصورتی ہو دے رنگوں سارے سامنے لیا دے جان ساڑھا پنجاب تے ساڑھی پنجابی تے ساڑھا پنجابی کلچر وہ ساڑھے نال واسدہ رہنا چاہی دا انہوں زندہ رہنا چاہی دا تے آج دا دن اسی ایسے مقصد لی ملایا کہ پنجاب تے پنجابیت اسے زندہ رکھیے اس موقع پر کالج کے طلبہ کے ماہ بین کبڑی اور رساکشی سبیت پنجاب کے دیگر روائیتی خلو کے مقابلے ہوئے ننکانہ وائٹ اور ننکانہ گرین کے بین ہونے والا کبڑی میچ ننکانہ گرید نے پندرہ کے مقابلے میں بیس پوائنٹ سے جیت لیا جبکہ رساکشی کے مقابلے میں ننکانہ گلیڈیٹر نے ننکانہ ٹائگر کی ٹیم کو شکست دی اسی پنجابی ہیں سانوے نتے مہاں نے تے کبڑی ساڑھی پنجاب دی گئے میں الحمدللہ اسی تے باڑی چاڑھ کے کھیڑھاں گے اللہ دو کمنا پنجابی کلچر ڈے منایا ہے کلچر ڈے منایا گیا جندے ویچ رساکشی کرکٹ کا بڑی تے اور بھی بہت سے ایسے کھیل منایا گئے کھیلے کے اختتام پر مہمانوں نے پوزیشن حل کرنے اور نمائی کارکندی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامت تقسیم کیے تاہر محمود روز نیوز ننکانہ ساہر تونسا شریف کوششتہ چاند سالوں کے دوران تلسیمیا اور کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اصافہوں نے لکا اس مرز کا شکار درجنوں بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں بستی مرادانی کا نو سالہ محمد اسیس بھی کسی مسیحہ کا منتصر ہے مسیح تفصیلات یاسین خان کی اس ریپورٹ میں تونسا شریف کے مختلف علاقوں میں تلسیمیا کے مرز میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے چند سالوں کے دوران تلسیمیا میں مبتلا درجنوں بچے جان بھاک ہو چکے ہیں جبکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد موزی مرز کا شکار ہیں موزا پردان شرکی بستی مریدانی میں نو سالہ محمد عزیر کو ایک سال کے عمر سے ڈاکٹروں نے تلسیمیا کا مریض قرار دیا والدین کے مطابق ابتدا میں جنید کو بلڈ کی ایک بوتل ضرورت ہوتی تھی اب جبکہ نو سال بعد ایک ہفتہ میں ایک بوتل بلڈ نہ ملے تو حالت غیر ہونے لگتی ہے عزیر کے والد محمد اظہر بزدور ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچے کی موجودہ حالت دیکھ کر دلخون کے آنس ہو روتا ہے انہوں نے حکومت مخیر حضرات اور رفاہی داروں سے امداد کی اپیئر کی ہے انہیں ایڈمیٹ بھی نہیں کیتا داخلہ بھی مین چیز ہوا بلڈ بھی تو سا دے ہو جانے جو بلڈ لوال ہوا میں نے یہ نو بات ہے میں بس دوری نہیں کر سکتا میں نے تھوڑا جہاں کام کرا چھکی چاڑ پائے میں بچے آپریشن کیتا ہے میں نے بون میروں اور میں نے ہیلپ کیتے مزیر کے دادا محمد قلزاب نے روز نیوز کو بتایا کہ آٹھ سار سے بچے کا علاج کرا رہے ہیں مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا اب ہمیں مالی امداد اور بلڈ کی ضرورت ہے حالات ہے ہم لکھیے شوڑا ایک کو بینے بینے چھوار میرا آپل بیا خون نہیں لگتا اپنا لے کے پال انہیں بلا تبادلہ کرا انہیں اپنا نہیں سی لگتا انہیں اے حالات ہے شوڑا اے بیٹھ جا بلڈ دی امداد فوری کوئی چھی سکے انہیں امداد سی سکے مالی امداد سے کوئی شاید تھی سکے مہربانی ہو سی زیلہ تونسہ میں حیلسینیہ قیسر ودیگر جان لیوہ امراض کی روکھام کیلئے حکومتی سطح پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ خطرناک امراض سے بچہ جا سکے پیمرامن محسن رضا کے امراض یاسین خان روز نیوز تونسہ شریف ساہیوال بھٹو نگر کے رہائشی ریڈی پان کے خر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی خر میں مجود پچیوں کے لیے بنایا گیا جہیز جال کر خاکستار حکیہ متاثرین کی جانب سے حکومت اور مخیر اثرات سے مدد کی اپیل مسیح تفصیلات ساہیوال سے ارشد فریدی کی اس ریپورٹ میں میندکش نظیر احمد جو کہ بھٹو نگر گلی نمبر دو کا رہائشی ہے اس کے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کی وجہ سے گھر میں موجود تین بچیوں کا سمان جہیز جل کر خاکستر ہو گیا میندکش نظیر احمد و اہلہ خانہ کی حکومت وقت مخیر حضرات سے مدد کی اپیل میندکش نظیر احمد و اہلہ خانہ کی میندکش نظیر احمد و اہلہ خانہ کی اگر گلی نمبر دو کے اندر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے میندکش کے گھر کے اندر جو ہے وہ آگ لگنے کی وجہ سے سمان جل کر خاکستر ہو گیا متاثرین کی آلہ حکام سے مدد کی اپیل کرو میربانی تم اہل زمین پر خدا میربان ہوگا عرش بری پر عرشد فریدی روز نیوز سہیوہ مینہ چننو میں محفل مشائرہ کا انعقاد کیا کیا شہرہ کی خوبصورت شائری نے شرکہ خوب محسوس کیا مسیح تفصیلات جانتے ہیں مینہ چننو سے عفاقت علی کی اس ریپورٹ میں سیٹی پریس کلب مینہ چننو کے زیر احتمام محفل مشائرہ کا انعقاد کیا گیا محفل مشائرہ میں مشہور شائر سید دانش نکوی مصطفیٰ انور ندا فاطمہ اسد عباس اسد ساکیب ڈوگر سمیت دیگر شہرہ نے شرکت کی شہرہ کی خوبصورت شائری نے چار چاند لگا دیئے دیڑے کورا دسٹک بار قصور کی چاروں تحصیلوں کے وقلہ کے درمیان سپورس گالہ دوہزار چوبیس کا انعقاد کیا گیا مسیح احوال جانتے ہیں قصور سے پکاز سیب کمبو کی اس ریپورٹ میں دسٹک بار قصور نے چاروں تحصیلوں کے وقلہ کے درمیان سپورس گالہ دوہزار چوبیس کا انعقاد کیا جہاں چاروں تحصیلوں کے وقلہ صدر دسٹک بار فہد اکرم جنرل سیکٹری احمد لطیف سابقہ صدر بار مرزا نسیم الحسن ممبر پنجاب بار ملک ریاض احمد اور دیگر ممبران نے شرکت کی قصور بار اور انتظامیہ کے ساتھ اچھی ریلیشنشپ ہوتی ہے بار اور بینچ کے درمیان اچھی ریلیشنشپ ہوتی ہے اس طرح تعلیم اور دوسری پروفیشن ضروری ہے اسی طرح یہ گیمز بھی ضروری ہیں سپورس گالہ میں کرکٹ بیڈمنٹن لڈو رسا کشی چترنج ٹیبل ٹینس اور فٹبال کے مقابلہ جات کروائے گئے سپورس گالہ کی ایکٹیوٹیز جو کہ پچھلے چھ سات سال سے تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں جس سے وقلہ کو ایک ہیلڈی اور صحت منصر گرمیوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے اور وقلہ کا اپس میں کمبائن ریلیشنشپ بھی بیلڈ ہوتا ہے چار دن کے سپورس گالہ کے آخری روز بینر ٹیموں کو انعامات دینے کے لیے شباز شریف سپورس کمپلیکس میں ایک تقریب کا بھی انقاد کیا گیا جہاں ڈیسٹر اینڈ سیشن جج کشور زفر اقبال اڈیشنل سیشن جج فرزانہ شہزاد سیول ججل سمیت ڈیپٹی کمیشنر اشرت بھٹی نے شرکت کی اور انعامات شیلز دیا گئی اس طرح کے ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ need of the time ہے یہ 2018 میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو میں سیکٹی بار تھا اور ہم نے ہم نے ایوری یئر ہم اس کو کانٹینیو کر رہے ہیں اور جو نیکسٹ کیبنٹ آتی ہے وہ اس کو ایپروو کرتی ہے اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے لیڈیز جو ہماری بار کا حصہ ہیں وہ ہمارے فیملی کی طرح ہیں ہم نے ان کو بھی سپورٹس پر انگیج کیا ان کی بھی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں سپورٹس گالہ میں جہاں کھلاریوں نے عالی کردگی کا مظاہرہ کیا وہیں اس پورٹس گالہ کے پرگرام کے ایون کو خوب انجوائے بھی کیا کیمرمن سلطان مغل کے ساتھ وقات زیب کمبو روز نیوز کے سور روز نکر سے آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے روز نیوز